سروسیز اسپتال میں کیمپ جیل کا زیرے علاج قیدی فرار ہو گیا منشیات فروشی کے کیس میں صدایافتہ قیدی سروسیز اسپتال میں زیرے علاج تھا قیدی واشروم کے راستے فرار ہوا ہم کبھی بھی اس سیلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تصریف نہیں کریں گے ایک ہی طریقہ ایک ہی طریقہ ہے جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ غلطی ٹھیک کرنے کا فوری الیکشن کرواؤ مینارے پاکستان گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کا عوامی طاقت کا مظاہرہ عمران خان کا ملک میں جل سے جل الیکشن کرانے کا مطالبہ جل سے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ غلطی صدھارنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فوری الیکشن کرائے جائیں کارکون انتظار کریں اسلام آباد بلاؤں گا کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا یہ میرا ملک ہے غلامی قبول کریں گے اور نہ امپورٹڈ حکومت کسی صورت موجودہ حکومت کو قبول نہیں کروں گا الیکشن سے درنے والی سیلیکٹڈ حکومت ہوتی ہے کبھی کسی نے ڈکٹیشن نہیں لی ہمارے نیت صاف ہے حساب دینے کو تیار ہیں مدت پوری کرنا عمران خان کا حق تھا لیکن سادش غالب آگئی عمران خان نے خراب معیشت کو درست کیا نیپ کیسز کا سامنا کرنے والے نئی کابینہ میں شامل ہو گئے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کراچی کا خطاب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ بلاول بھٹو آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے لندن گیا خون کے آخری کترے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں آزادی بھکاریوں کو نہیں ملتی چھیننی پڑتی ہے جو جس جرم کا ایکسپرٹ تھا اس کا وزیر بنا دیا گیا عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودری کا جلسے سے خطاب پی ٹی آئی رانوما فرر خبیب نے کہا کہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری بولے عوام کو حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ نکلنا ہوگا چوروں کو واپس جیلوں میں بھیجیں گے عالمی سازش کے ذریعے کٹ پتلی حکومت مسلط کی گئی ساڑھے تین سال میں وہ کیا جو یہ تیس سال میں نہ کر سکے سابق وفاقی وزیر حماد ازر کا جلسے سے خطاب سابق صوبائی وزیر نیاستم اقبال نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ لہور عمران خان کا قلعہ ہے کٹ پتلی حکومت کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر کریں گے مسلم لیگ نون کا پنجاب میں سپیکر شپ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ نون لیگ نے ترین گروپ کو پنجاب میں سپیکر شپ دینے سے معذرت کر لی مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دینے والوں کو عہدہ دینے کا فیصلہ مسلم لیگ نون نے سپیکر شپ کے لیے دو ناموں پر غور شروع کر دیا ملک ندیم کامران اور رانہ مشہود کے نام پورا نکلنے کا امکان موجودہ حکومت چند مہینے ہی چلے گی قوم فیصلہ کر چکی اب خود مختار زندگی گزارنی ہے آج لاہور کی سیاسی تاریخ میں نئی مثال قائم ہوگی عمران خان کے جاتے ہی ڈومور کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں جب تک غیر یقینی صورتحال ختم نہیں ہوگی معاشی ترقی نہیں ہوگی سابق وفاقی وزیرہ صدمر کی پریس کون سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے سابق سپیکر اسد کیسر کی ملاقات اسد کیسر نے کہا کہ پرویز الہی نے مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دینے کا وعدہ نبھایا پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر رون لیگی گنڈوں کا بہادری سے مقابلہ کیا موجودہ حکمان عوام کو رلیت نہیں تکلیت دے سکتے بیس دن سے وزیرالہ پنجاب کا عوضہ خالی ہے چار دن کے گورنر بھی آئین توڑنے کے مرتقب ہوئے عمر سرفراد سیما نے گورنر بننے کے لیے آئین توڑا حلف کو تاخیر کا شکار کرنا آئین شکنی ہے پرویز الہی چاہتے ہیں کہ وہ وزیرالہ نہ بنے تو کوئی دوسرا بھی نہ بنے لیگی رہنمہ اتاولہ تارٹ کی میڈیا سے گفتگو رمضان بازاروں میں انتظامات بہتر نہ ہو سکے بہدت روڑ رمضان بازار میں اشیاء کی خریداری ایک ایک کلو ٹمانٹر اور پیاز کے لیے کتاریں برقرار خریدار روزے کی حالت میں گھنٹوں انتظار سے پریشان شادمان رمضان بازار میں نابطول میں کمی کی شکایات چینی آٹا آلو پیاز اور ٹمانٹر کے لیے الگ الگ کاؤنٹر شہریوں نے سٹالز کی تداد بڑھانے کا مطالبہ کر دیا عید الفطر پر خواتین کو کپڑے سلالائی کروانے کی ٹینشن کپڑوں کے رنگ کے ساتھ ساتھ منفر سٹائل بھی ضروری خواتین کا درزی کے دکانوں پر رش بڑھنے لگا درزیوں کے نخرے آسمان پر پہنچ گئے اس سلائی ریٹ بڑھا دیئے سادے سوٹ کی سلائی پندرہ سو روپے تک ہو گئی بیزانوار سوٹ کی سلائی دو ہزار سے پینٹیس سو روپے تک وصول کی جانے لگا شہر کا موسم جزوی عبر آلود بندہ باندھی کی پیش گوئی ہوا میں نمی کا تناسب چوون فیصد ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ پارہ سینٹس ڈگریز سینٹی گریڈ تک جانے کا ہے